مجروح سلطان پوری ان کا لکھاوا ایک گیت ہے اس کو نہیں دیکھا ہم نے کبھی یہاں پر اس کو عشور اللہ کے لیے ہے اس کو نہیں دیکھا ہم نے کبھی پر اس کی ضرورت کیا ہوگی اے ماں تیری صورت سے الگ بھگوان کی صورت کیا ہوگی ماں کا احساس کتنا میٹھا کتنا پیارا اور کتنا خوبصورت ہے تب ہی تو ہم ماں کو دیوی کا درجہ دیتے ہیں ماتر دیو بھوا کہتے ہیں حسین پوری دنیا میں اس سے سچا رشتہ نہیں ہو سکتا ماں بننا ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے ماں بننے کا احساس ہی کچھ اور ہے کیونکہ نو مہینے تک ایک ماں اپنے بھیتر ایک جان کو سہیج کر رکھتی ہیں تمام دکتوں کو جھیل کر ایک زندگی کو پوجا ماں دنیا میں لاتی ہیں جوچنا مجھے تو یہ کسی تپسیا سے کم نہیں لگتا دیکھیں تپسیا تو ہے پریگننسی کے نو مہینے کسی بھی مہیلا کے لیے آسان نہیں ہوتے اس دوران ان کی باڈی لائف روٹین میں کئی طرح کے چینجز آتے ہیں فیزیکل چینجز مینٹل چینجز اور کئی طرح کی فیزیکل مینٹل پریشانیوں کا سامنا بھی اس مہیلا کو کرنا پڑتا ہے جو پریگننٹ ہوتی ہے پریگننسی کے نو مہینے اور یہی کہانی چلتی رہتی ہے اور اسی لیے پریگننسی کے دوران ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ ذرا سی لاپرواہی ڈیفیشنسی یا پھر تھائرائیٹ شگر بی پی سمیت کئی الگ الگ طرح کی بیماریوں کی وجہ بن جاتی ہے اور جان جو کھم میں پڑ جاتی ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں حسین WHO کے مطابق پریگننسی سے لے کر ڈیلیوری تک ہر پانچ منٹ میں ایک بھارتیہ ماں کی موت ہوتی ہے اتنا ہی نہیں ہسپٹل میں ڈیلیوری کے ماملے بھی لگاتار بڑھ رہے ہیں اس میں بھی ہر تیسری ڈیلیوری سزیرین ہو رہی ہے تب ہی تو جوچنا آج نیشنل سیف مدہ ہو ڈے کے موقع پر وہ تمام اپائے سوامی رام دیو سے جانیں گے تاکہ ماں بننے والی ہر مہلا اپنا خیال رکھے سکے اور ویسے بھی آج کل مہلائیں ڈبل ذمہ داری نبھاتی ہے گھر پریوار اور آفس کی اور اس کی وجہ سے کئی بار فیملی پلاننگ تھوڑی سی ڈیلی بھی ہو جاتی ہے اور پھر تیس کی عمر کے بعد ماں بننے میں جو دکتیں آتی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے زیادہ کیر کی ضرورت ہوتی ہے خیر چلیے آج پورا یوگیک سیشن اسی ماترت پر رکھتے ہیں پریگننسی کے دوران ہنے ہونے والی تمام پریشانیوں کے ساتھ ساتھ ان مہلاوں کے لیے بھی یوگی کو پائے آج ہم سوامی جی سے جانیں گے جو انفرٹلیٹی کی وجہ سے ماں نہیں بن پاتی سوامی جی پرنام بہت بہت سواگت ہے آپ کا پرنام سوامی جی پرنام سوامی جی بہت بہت پرنام آپ کو بھی حسین بھائی اور ہماری مہتری ستہ کی پرتنی تھی جوتسنہ جی پوجا جی آپ کو بھی اور میرے ساتھ بیٹی بیٹھی ہے نا انفرٹلیٹی میں سب سے بڑی بادہ ہوتی ہے پی سی اوڈی تو پی سی اوڈی کب ہوا تھا بیٹا آپ کو چار سے پانچ سال پہلے ہوا تھا اپنا نام بھی بولے میرا نام منت ہے ابھی کیا کر رہی ہو ابھی میں جوب کر رہی ہوں بانگلور میں نہیں ابھی جوب کر رہی ہوں اور پی سی اوڈی سے تو ماتوں کو داڑی موچ بھی آ جاتے ہیں اور اس سے ماں بھی نہیں بن پاتی ہیں اور پورا جو پرجانان تنترہ ہے یہ پروڈیکٹر سسٹم پورا اس سے بہت ہی اس میں بدونس آ جاتا ہے تو کتنی دن میں ٹھیک ہے بیٹا تین سے چار مہینہ میں نے لگتار کیا پہلے مجھے لگتا تھا کہ ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ یہی سنا تھا ہاں یہی سنا تھا اور اس نے کوئی ریزلٹس بھی نہیں دیکھتے بات میری بھموی نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ تو سوامی جی کو فالو کر تو ٹھیک ہو جائے یہ ہی بیٹھی ہے وہ سنے موٹیویٹ کیا یہ پیسی رہے بار آئی تھی یہاں ہاں لازٹیر میں اسی ٹیم پہ یہاں پہ تھی اور میری ریپورٹس میں پیسی اوڈی کلیر تھا پروپر تھا اس بار میرا سونا گرافی بلکل پروپر ہے ہنڈر پرسنٹ کلیر ہنڈر پرسنٹ کلیر تو یہ پیسی اوڈی تو ایک بڑی سمسیا ہے جو ہے اس کی منت اب جنت میں رہ رہی ہے چلو جاؤ اب یہ کس سے ٹھیک ہوتی ہے کپال بھاتی سے محلاؤں کی دس بڑی سمسیاں کیا ہیں پی سی اوڈی پیریڈ ایرگولر ہیں اوور بلیڈنگ انڈر بلیڈنگ ہارمونل ایمبیلنس او بی سی ٹی ڈیابیٹیز بی پی کے ساتھ سٹریس انزائیٹی اور پھر سیر میں درد بہت بہنکر ہوتا ہے لیڈیز کو اور پریگننسی کے دوران تو پھر یہ دی بی پی شوگر فلیکچویٹ کرنے لگے ایتھاریڈ کی پروبلم ہو جائے تو اور زیادہ سمسیاں سے گھر جاتے ہیں ایک یوگ دس مول کا کھڑا پیلو اور ہم نے پہلے جو ناری سودا دیتے تھے اب اس کا نیا اتار نگایا ہے ناری کانتی اس ناری کانتی میں تو لیڈیز کی ساری سمسیاں کا سمادھان ہے اس میں سرب بھی اور وٹی بھی تو یہ چھوٹے چھوٹے اوپائے پرانائیم کتہ ہی نہیں چھوڑنا بھستری کا کپال بھاتی یہ تو سبھی کو کرنا ہے سو بیماریوں کے ایک دوائی ہے بھستری کا کپال بھاتی انولوم بیلوم بھرامری ادھگیت لیکن پیریڈ کے دوران کپال بھاتی نہیں کرنا پریگننسی جب ٹھہر جائے تب کپال بھاتی نہیں کرنا یہ دو باتوں کا خاص دھیان رکھنا ہے اور یہ دھیان رکھتے ہوئے کیا تو یہ ببیتہ تو خود ڈکٹر رہی در آو اس نے تو بہت بڑی بڑی سمسیوں کو ڈھا دیا جی سوامی جی کیونکہ آج کا شو پریگننٹ مہیلاؤں کی ہیلتھ کو پرفیکٹ رکھنے کے لیے ہے کچھ لائیو اگزامپلز آپ کے پاس بھی موجود ہیں جنہوں نے لائف سٹائل ڈیزیزز سے لڑائی لڑی اور اپنی صحت کو بہتر بنایا اب کیونکہ ہم پریگننٹ مہیلاؤں کی پرفیکٹ پریگننسی کی بات کر رہے ہیں تاکہ پریگننسی کے دوران اور ڈیلیوری کے بعد مہیلاؤں کو کسی بھی طرح کی کوئی دکت کوئی کمزوری نہ ہو تو سب سے پہلے وہ دس آسن بتا دیجئے جو پریگننسی کے دوران کرنے چاہیے جو ایک ہیلتھی پریگننسی کے لیے اچھے ہیں سب سے پہلے تو بٹر فلائی سے شروعات کرنے چاہیے اور میں نے کہا نا ماتاؤں کو تو ایسی ایسی سمسیوں سے جوجنا پڑتا ہے یہ جو لائسٹرائل ڈیزیز ہی نا یہی پھر ان کی انفرٹیلیٹی سے لے کر کے پھر پریگننسی کے دوران الگ الگ پرکار کے بہت درد ناک دور سے ان کو گجرنا پڑتا ہے تم کو کیا ہوا تھا بھین بھویتا مجھے پہلے جی بی ایس ہوا تھا لاثٹیر بھی میں اپریل میں ہی آئی تھی تو اسے نو ویکنیس ہو جاتی ہے تین چار مہینے پہلے جب سی اچار انٹی بوڈیز تیسٹ ہوئے اس میں مائس تینیا گریویز جس میں دروپنگ آئیز لیڈز تو یہ شروع جاتی ہے تو جب پی جی آئی میں تیسٹ کیا گیا انہوں نے بہت بہت لنبی ٹریٹمنٹ ہوگی تو میں نے وہاں نہیں گئی ٹریٹمنٹ کیلئے دو تین مہینے میں نے یوگ اپنا لیا اب کیا حال ہے تمہارا جی وی ایس کا اور مائس تینی کے لیے بہت دی ہے بلکل بھی ڈروپنگ آئیز نہیں ہو رہی ہے ڈاکٹر انڈوراگ سے ملی تھی میں پاچھے دنوں سے بلکل بھی کچھ بھی پروپنگ نہیں ہو رہی ہے ڈروپنگ آئی بھی اور جو جی وی ایس تھا وہ بھی پورا کلیر کرنا ہے بلکل کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے سوامی جی یہ ہے نہ سناڑیوں سے لے کر کے سب کچھ ٹھیک اور اب تو ہی پہلوان دیسی لگ رہی ہے جاو تو یہ سوکشمی آیا بٹر فلائی سے لے کر کے یہ تو سوکشمی آیا اور کپال بھاتی کو چھوڑ کر کے باقی سب پرانایام اور آسن سہج جیتنے ہو جائیں جیسے اب جو پرگلین لیڈیز ہیں وہ بھی آسانی سے وکر آسن کر سکتے ہیں پہلے تین مہنے اور سوری نمسکار بھی کر سکتی ہیں تو سوری نمسکار تو میں نے نووے مہنے تک اور سب نے انڈیا ٹی وی پر مناکسی جی کو بھی دیکھا ہے ایک یہی پر ہماری ڈاکٹرہ یوگرہ میں ڈاکٹرہ ہرپریت اس کے بچے کے لیے دس رہ کی باتیں بتا دی کہ اس فلیوڈ کم ہے ایک بار بولے کہ فلیوڈ جادہ ہو گیا ہے یہ دوائیں دیو دیو ہارمونل ٹیٹمنٹ لو نہیں تو بچے کو جرم سے ہی اپلیپسی شروع ہو جائے گی بچے کی جرم کی سمہ موت بھی ہو سکتی اس نے فروٹ ڈائٹ پر ہی رہی نوو مہنے تک اور سوری نمسکار کرتی رہی بچہ جس دن ہوا اس سے پہلے دن تک جا ہے مناکسی جی دو دن پہلے تک یوگ کر رہی تھی بلکہ پہلے دن تک یوگ کر رہی تھی تو ایک تو یہ وکرہ حسن اور یہ گو مکہ حسن یہ ایجی والے حسن ہے بہت ایجی سے ہو جاتے ہیں اور سوری نمسکار وہ آس سلیکے سے بارہ بھیانس بتائیں گے یہ سب لیڈیز کے لئے ضروری ہے اور لیڈیز کو انفرٹیلیٹی ہو تو شیولنگی پتر جیوک کے بیج سے ہم نے اس دیش میں لاکھوں بہنوں کی انفرٹیلیٹی ٹھیک کر دی ایک ایک دو دو گرام شیولنگی پتر جیوک کا بھی ابھی تو اسی کا ہی ایشٹریکٹ سے ہم نے سنتتی سدھا تیار کر دیا یہ ناری کانتی پیریڈ کی ایرگولٹی کے لئے ویکنیس کے لئے بہنوں کو شتاور کا چون دیتے پہلے ہار لیڈی شتاور ایک دو گرام کھایا کرتی تھی سو سال تک اس کو کوئی پروبلم نہیں ہوا کرتی تھی پیریڈ کی اور بوڑی کا ایکسپریشن بھی بریسٹ کا چیسٹ کا جیسا چاہیے ویسا اور پوری بوڑی کا جو ایک جیسے ایک ماتریتو کا اس کا آدرشت سروپ ہوتا ہے وہ شتاور سے آ جاتا ہے اس لئے آج ہم یہ شتاور کے بارے میں اور بعد میں بھی بتانے والے ہیں اور پریگننسی کے دوران فود ڈائٹ سب سے اچھی ہوتے ہیں دودھ دہی سب سے اچھے ہوتے ہیں یہ جنگ فود فاسفود لیکن کسی کسی کو پریگننسی کے دوران سوزن آ جاتے تو ہم پونرنوہ پلاتے ہیں یہ پونرنوہ آگے کھڑا ہے سانٹھی اب بہت اچھا فیش مل جاتا ہے کسی کو پیریڈ کے دوران بلیڈنگ ہونے لگے تو شیشم کے پتوں کا رس یہ ہم نے خوب پلائے لوگوں یہ شیشم کے پتوں کا رس یہ بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے یا پہی بار پیریڈ کے دوران بلیڈنگ ہو جاتے ہیں اس کے لئے بھی اور بہت زیادہ گرمی لگتے ہیں تو پیپل کے پتوں کا رس اور شیشم کے پتوں کا رس دونوں ہی پلا دیتے ہیں پتے زیادہ ہونے پر وات روک زیادہ ہونے پر کوئی پینکلر نہیں سٹیرائیڈ نہیں بائیلوجیکل نہیں ایلوویرا گلوی پاری جات نرگنڈی اور یہ سہجنہ اس کے پتے اور اس کے فل کی سبجی بھی بنتی ہے اور جو ہے جب نورمل ڈیلیوری کے لیے جڑ جو ہے جب پرسو پیڑا ہوتی ہے پیٹ میں باند دیتے ہیں اور یہ اپا مار گئے اس کی جڑ جو ہے اس سے دانت بھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں دانت ان کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے ہلتے ہوئے دانت بند ہو جاتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے اپا ہے ہم نے بتایا لوگوں نے اپنے ڈائری میں نوٹ کر رکھے ہیں اور اپنے گھر میں جب بھی کوئی ماں بہن بیٹی کے سامنے یہ چیلنج جاتا ہے تو اس کو بتاتے بھی تو یہ گومکھ آسن مکر آسن بھو جنگ آسن وہ آگے بتائیں گے سوری نمسکار کے لیے سب بہنے میرے ساتھ کھڑی ہو جائیں گے اور اس سے پہلے بھوڑی کو ریلیکس کرنے کے لیے تاڑا سن اور تیریا تاڑا سن سے شروعات کرتے ہیں یہ پریگرن لیڈیز کو جرور کرنا چاہیے اور انفرٹیلیٹی کے بڑے تین کارن ہیں ایک تو تھائرائیڈ تھائرائیڈ کے لیے تو تھائرگریٹ دھنیا کا پانی لے اجھائی کریں ماتسیہ سن ساروانگ آسن حلاسن کریں اور ایرگولر پیڈر کے لیے نارکانتی اور دشمول کا میں نے پریوک بتایا اور کسی کسی کو یہ یوٹریس میں اوبری میں سشتیا پی سی اوڈی جیسے ابھی بیٹی بتا کر کے گئی ایسے یہ ساری پروبلم مٹتی ہیں کوئی گانٹ ہو یوٹریس میں اوبری میں تو آدھا آدھا ایکیں گھنٹے تک کپال بھاتی کرا دیتے ہیں اور یہ یہ تو بہت ہی زبردست ہے پرانام آسکتا اچھا سوامی جی دیکھئے جھٹکا پچکی سے نہیں جور زبردستی نہیں یہ میرے بھائی حسین سوامی جی دیکھئے بچے کی آنے کی خبر سے لے کر بچے کے دنیا میں آنے تک کا جو پورا سفر ہے نا ایک پریوار کے لیے چنتاؤں سے خوشیوں سے امیدوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور چنتہ جو سب سے بڑی ہوتی پریوار کی وہ یہ ہوتی کہ بچہ جو ہے وہ نارمل دنیا میں آ جائے سیزیرین نہ کرنا پڑے تو کیا کوئی ایسا آسن ہے کیا کوئی ایسا ابھیاس ہے جس کے ذریعے جو پریگننٹ لیڈی ہے اس کو اگر وہ آسن اس ابھیاس کو کرتی رہے تو بچہ نارمل ڈیلیوری کے ذریعے دنیا میں آئے گا ایسی کوئی ایسا کوئی ابھیاس ہے کیا پروت آسن وام اشوش انچانن آسن یہ جو سورن مسکار چل رہا ہے یہ نارمل ڈیلیوری کا سب سے بڑا برم آسن ہے اور بارہ بھیاس تو یہ کریں اور تاڑہ سن تیریعک تاڑہ سن سے ہم نے شروعات بتائی تھی یہ کریں اور جو کر سکے تو ہم نے میناخشی جی کو بھی دیکھا ہے اور جو ہمارے انڈین ٹین کے کپتان رہے نے کیا نام ہے ویرات کوھلی ویرات کوھلی اس کی پتنی کا کیا نام انوشکا ایکٹریس رہی ہے اس نے جانتے ہو تو میں نے تو ایک بار بھی نہیں دیکھا انوشکا نے نووے مہنے تک شیرشاہ سن کیا اور میں جو آپ کو بتا رہا ہوں میناخشی جی ہیں ڈوکٹر ہرپریت ہیں سنیہاں ہیں میں کتنے بیٹیوں کو جانتا ہوں میرے کہنے سے نووے مہنے تک انہوں نے شیرشاہ سن کیا نووے مہنے تک جو سیرشاہ سن نے کرسے کہ انہوں نے سروانگ آسن کیا سوری نمسکار کیا تو یہ سیرشاہ سن دیکھنے میں ایسا لگتا ہے یہ تو بڑا کٹھین ہے اب کیا کہتے ہیں ڈوکٹر لوگ آج کل بیٹیوں کا پیر اوپر کر کے سر نیچے کر کے سلاتے ہیں ارے میں نے کہا بھئی یہ کام مت کروں صبح صبح پیر دو تین فٹ اونچے کر دیتے ہیں بولی جو ہے کہیں بیچ میں ہی دکت نہ ہو جائے پیویچور ڈیلیوری بہت طرح کی پرشن رہتے ہیں یہ سیرشاہ سن اور یہ ساری ایکسپیرینس باتیں کتابی باتیں نہیں ہیں انو بھاو کی باتیں بتا رہا اور کوئی یہ نام کوئی انوزکا جی کا مناکسی جی کا یا ہرپیت کا ایسے ہی نہیں لے رہا ہو سنیہ آدھی کا یہ تو میں جو ہے نووے مہنے تک ایک بیٹی ہماری شویتہ ہے گھر گاؤں میں رہتی ہے ویراج اتنا بچہ چار کلو کا پورا سپون سوست بچہ اور یہ نووے مہنے تک سوری نمسکار اور شیرشاہ سن کیا اور پھر تین مہنے میں واپس نورمال بیٹ اور سب کچھ نورمال ساری چیزیں نورمال یہ سروانگ آسان سپورٹ سے کریں بینہ سپورٹ کے ان کے لئے تھوڑا سا چینلنج ہو جاتا ہے ایسے یہ یہ بات ہی زبردست ہے جو اتنا بھی نہ کر سکے تو یہ دو تین ابھیاس اور بتا رہا ہوں مرکٹ آسان دیکھو مرکٹ آسان کے تین ابھیاس اور مرکٹ آسان اور سیتو بند یہ تو سب پریگنر لیڈیز کو کرنا ہے جو ابھی ہم بتانے جا رہے ہیں پریارم کے تین مہنے مکر آسان اور بھوجنگ آسان کر سکتے ہیں یا پروت آسان جو ابھی بتا ہے سوری نماز کا کیا ترگت بھی آتا ہے تو یہ یہ تو نووے مہنے تک چلتا ہے یہ مرکٹ آسان کے تین ابھیاس جو ابھی کر رہے ہیں یہ آوشے کرنا ہے لمبے لمبے شواہ سو کے ساتھ اور ہولے ہولے کرنا ہے ایک انوشتھان کی ترہے پہلے لوگ دس بیس سیکنڈ ایک ایک آسان کیا کرتے تھے میں نے دس بیس منٹ تک کروایا ہے اور پریکلیر لیڈیز کے لیے ایک یہ سپیشل پیکج پہلے بھی کئی بار دیا تھا ہم نے اور اب تو آج پورے سارے وشاہوں کو سماوشت کرتے بھی بتا رہے ہیں مرکٹ آسر کا دوسرا اور یہ تیسرا تو جو ایسے اور پھر جو آپ نے بولا نا حسین بھائی بچے کو آج کل جو دس بارہ بڑی پروپلمز ہوتی ہیں اس میں سے ایک ایک کر کے میں اڈریس کرتا ہوں بچوں کو ٹائپ آن ڈائیوٹیز ہو رہی ہے جو ایلوی ویرا اور گیلوی میں میکسکو میں گیا میکسکو میں تو امریکہ میں جب گیا تو میکسکو لوگ جو ہے سب ایلوی ویرا کھا رہے ہیں میں نے کہا تم کیوں گھاتے ہو پلیسی شگر لی ہوتی ہے بتاؤ ان کیا پرمپرہ سی ایسا پتا ہے ایک تو اسی ہی تو تو اور پرارم کے دو تیر میں نے کہا ہوں مکر آسن اور بھو جنگ آسن بھی کر سکتی بچے کو جنم سے ڈائیوٹیز نہیں ہوں گی ماتا یدی تھوڑا ایلوی ویرا اور گیلوی کا جوس تھوڑا ہنی ملا کر کے پیتی رہی تو اور ایلوی ویرا گیلوی کے ساتھ تلسی پیلیا کسی کو جنیٹک کا انسر ہونے کے بھی سنبھاؤ نہ ہے تو اس سے بھی بچ جائیں گے ایلوی ویرا گیلوی تلسی ایک دو پتے نیم کے یہ تو نیم کی گولی تھوڑی سی کھالے کڑوی ہوتی ہے تو آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کو جرمجات بڑڈ کا انسر ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہارٹ کی پروبلم ہو رہی ہے ہارٹ میں چھدر آ رہے ہیں تو ارجون کی چھالکہ کارڈا بنا کے تھنڈا کر کے پیئے گرم کارڈا نہیں پینا اور سب سے سیف ہے ارجون آریشت پیلو جن کے فیملی میں ہارٹ کی ہسٹری ہے ہارٹ پروبلمز کی ان کے ہارٹ کی پوری ڈبلپ نہ ہونے کی سنبھاؤنہ بہت رہتی ہے ہارٹ میں چھدر اور بہت طرح کی دکتیں ہوتی ہیں جرمجات بچوں کو آج کل پی لیا بہت ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پھر ان کو انجیکشن لگاتے ہیں اور پتہ نہیں ماتوں بہنوں کو کیا کیا کھلاتے پلاتے ہیں اور ماتا کو بھی ڈیفیسنسی رہتی آئرین کی تو انار گاجر چکندر ویٹ گراس ایلویر پاچ چیزوں کا جوس پیتی رہے مئیہ تو بچے کا پیدا ہوتا ہی ہماؤگلوبین فس کراس رہے گا پیدا ہوتے بچوں کو ہماؤگلوبین کی کمی بتاؤ پیدا ہوتے ہی بچوں کو آج کل مسکلر ڈیسٹروپی بہت ہو رہی ہے پریگننسی کے دوران ایک گرام روج مدرز کو شتاور کا سیون کرنا ہے چاہے جوس میں کر لو چاہے دودھ میں کر لو چاہے دہی چھاچ میں ڈال کر کے پی لو اور فروٹ ڈائیٹ لینے چاہے جن کو بہت رہ کے کمپکیس سنسے سے میں نے ڈوکٹر ہرپریت کا بتایا آج وہ پنجاب گئی تھی نہیں تو ابھی اس کی بیٹے کے ساتھ اگلی سطر میں بھولاؤں گا اس کو اس کی بیٹے کا نام بھی میں نے سناتن رکھا تو جو ہے اس کو تو دس طرح کی پروبلم بتا دی تھی تو تمہارے بچے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اس کو اپلیپسی کی دورے آ سکتے ہیں پھر اس کو کوئی بھی ایسی جنمچات وکلانگتہ ہو سکتی ہے آج کل مسکلوڈ ڈیسٹروپی بہتا ہے تو اشوگندہ کھائیں گے تو ہی تک اور گرامی سنکھ پسپی کسی کو مل جائے نہیں تو میدھاوٹی کھلاتا ہوں میں بیٹیوں کو آدھی گولی تو کبھی بھی مستسک کے روگ نہیں ہوں گے نہیں تو بہت پیدا ہوتے ہی اٹھارا اٹھارا کروڑ کی دوائے لکھ دیتے ہیں کہ اس کا کچھ برین و نارماس سسٹم ڈبلپ نہیں ہوا پورا جی میرے بھائی سوامی جی بچے کے آنے کے لیے پریگننسی کا ہونا ضروری ہے اور ہمارا ہمارا جو سماج ہے سوامی جی اس کا تانہ بانہ کچھ ایسا ہے کہ شادی کے بعد ہی پریوار میں اور ہر طرف یہ مانگ اٹھنے لگتی کہ بھئی بچے کا آنا بڑا ضروری ہے اور کچھ وقت اگر دیر ہو جائے تو کانہ پھوسی پہلے شروع ہوتی پھر کھلے آم بات ہونے لگتی ہے تانے سننے کو ملنے لگتے ہیں تو سوامی جی شروعات میں آپ نے انفرٹیلیٹی کے بارے میں کافی کچھ بتایا لیکن آئیر ویڈک اپچار سے الگ کیا کوئی یوگک ذریعہ بھی ہے یوگا بھیاز بھی ہے جس سے انفرٹیلیٹی کو دور کیا جا سکے دیکھو انفرٹیلیٹی کا موٹی بہنوں کو بہت دکھت ہوتی ہے پہلے تو کنسیو کرنے میں دکھت ہوتی ہے اور باد میں کنسیو کرنے کے باد میں پری میچور ڈیلیوری یا بیچ میں گھر پاپات کی بہت سمبھاؤنا بنی رہے تو تین تین مہینے کے بچے خراب ہو جاتے ہیں چار چار مہینے کے تو یہ ایسے ہیں یہ آریوید میں تو اس کے لئے بڑی ویہاستائیوہ سے شیولنگی پتر جیوہ کس کے لئے بیس پتر جیوہ پتر کا مطلب پتر پتری دونوں ہیں سنتان مرے گی نہیں پھر آپ کی آس اکال مرتیو نہیں ہوگا انفرٹیلیٹی ہے تو تین ابھیاس تو یہ اور پھر بیٹھ کر کے دو ابھیاس جو ہم روزے ہی بتاتے ہیں کیونکہ یہ تو ماتوں بہلوں سے لے کر کے بہتوں کی سمسیہ ہے اور انفرٹیلیٹی کے لئے پھر تھائرڈ ہے تو تھائرگریٹ دھنیے کا پانی اور یہ پانٹ دبا دیتے ہیں یہ اور یہ ستھیتکون آسن کرو کرو سبی بہت اچھے سے کر رہے ہیں بہنے تو ایسے بڑی فلیکسیبل ہوتی ہے تن سے بھی اور من سے بھی اور ایک دم ریلیکس رہتی ہے نربھار سہج اور ایسے ہی رہنا ہے تو انفرٹیلیٹی کا اپائے ایک تو اوبیسیٹی ہے تو یہ کر لیں پھر ایک ہے مول بند لگانا اڈیان بند لگانا اور سنتتی صدہ یہ تو اس کے لئے رام بانے یہ لیڈیز اور جنٹس دونوں پر میل فیمل دونوں پر ہم نے پریوک کیا ریپروڈیکٹری سسٹم کو پورا ڈائیمیج کر کے اینیمل ٹائل کر کے تیار کیا ہوا یہ سنتتی صدہ میل اور میل میں انفرٹیلیٹی جنٹ کرنے کے لئے کافی کمیکال ساتھوں کھلایا انفرٹیلیٹی جنٹ ہو گئے پندرہ دن کے اندر ہی انفرٹیلیٹی ٹھیک تو میں کہتا ہوں جب انیمل موڈل میں یہ پندرہ دن میں انفرٹیلیٹی دور ہو جاتی ہے تو لیڈیز کو دو مینے لگ جائیں گے جب ان کو دو سپتہ میں ٹھیک ہو جاتے تو لیڈیز کو دو مینے لگ جائیں گے انفرٹیلیٹی نہیں رہے گی سنتتی صدہ سے شیولنگے اور پتر جیوک یہ ہم نے بہت دیا تھا ابھی بھی دیتے ہیں یہ دو بی جیسے ہیں اس کے اوپر تو سنسد بھون تک میں چرچہ ہوگی کہ بابا جی جو ہے لڑکا ہونے کی دوائی دے رہے ہیں پتر جیوک کے نام سے خوب کیس چلے مقدمے ہوئے اور قیمت کتنی ہے اس کی ماتر جو ہے دونوں کی قیمت ملا کر کے لگ بھگ تین سو سوہ تین سو روپے کتنی کی پانچ سو روپے سے کم اتنے میں تو ڈاکٹر ڈائیگنوز بھی نہیں کر پاتا ہے پتر میں تو اپچار ہو جاتا ہے پورا شیولنگی پتر جیوک اور یہ کپال بھاتی پہلے کرے پریگننسی کے بعد نہیں کرنا اور مول بند لگائیں اور اڈیان بند یہ انفرٹیلیٹی کا اپائے ہے اپچار ہے سوامی جی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ سے جا چوڑیاں پہنٹی نے چوڑیاں کمزوری کی نیسانی نہیں یہ اپچار ہے بہت بڑا دونوں ہاتھوں میں دونوں پہروں میں یہ پتا چلا ہے کہ جو انفرٹیلیٹی کی سمسیاں ہوتی ہے وہ صرف محلاؤں میں نہیں ہوتی لیکن کئی بار پورشوں میں بھی یہ انفرٹیلیٹی کی سمسیاں ہوتی ہے اور دیش میں میں آکڑوں کے لحاظ سے سمجھاتی ہوں پورشوں میں زیادہ ہوتی ہے دیش میں لگ بھگ 10 سے 15 فیصد کپل اس سے جوج بھی رہے ہیں تو آنکھر اس کی وجہ کیا ہے اور پورشوں میں جو انفرٹیلیٹی کی سمسیاں ہے اس سے کیسے نیدان ملے گا تو دیکھو جوتسانہ جی یہ بتاتے نہیں لوگ نا قریب پچیس پرتیشت سے زیادہ لوگ پریشان ہیں اور جب سے جنگ پھوٹ فاسپوٹ زیادہ کھارے سٹریس پر لائپ زیادہ ہو گئی ہے گجٹس کے استعمال زیادہ بڑھ گئے ہیں یہ جو ریڈییشن کا اثر زیادہ ہوا ہے دیکھو دس کارن بتاتا ہوں جس سے پورشوں میں سپرم کاؤنٹ گھرتے ہیں اس کی موٹیلیٹی اس کی گتی اس کی شکتی اس کی ہیلتھ اس کی سپیڈ اس کی کونٹیٹی کم ہو جاتی ہے سٹریس گجٹس کے زیادہ استعمال ریڈییشن جنگ پھوٹ فاسپوٹ وقت سے سونا نہیں وقت سے جاگنا نہیں بہت زیادہ گھسا کرنا کونسٹیپیشن لمبے سمیتاک رہنا جو نیچرل چیزیں زیادہ نہیں کھاتے ہیں یہ جو موڈن لائپ سٹیل جو بھی ساری کی ساری موڈن لائپ سٹیل یہ بھی انفرٹیلیٹی کو پیدا کرتی ہے اور رہا ہے یہ اب ایک بات تھوڑا ہم کو کہنے میں سنکوچ ہو رہا ہے لیکن کولیج لائپ میں جو بہت زیادہ لڑکے لڑکیاں کاموکتہ اور واسنہ کی طرف زیادہ آکرشت ہو جاتے جسمانی جو بھی کیا بولے ادھر زیادہ مڑ جاتے اسے بہت خرابی ہو رکی لوگوں کی شادی ہونے سے پہلی پرشوں میں تو قریب 20-25 پرتیشت میں تو نپن سکتا آ جاتی یہ آلات ہو گئی اور بہت زیادہ ہست میتھون سے لے کر کے اور نائٹ فال سے لے کر کے بیٹوں میں تو مطلب ایک طرح سے ستیا ناش ہو رہا کہ لیڈیز پھر بھی بچی بھی اچھا سوامی جی تو جنس کسی بھی کارن سے اور بھی سوامی جی میں یہ کہہ رہی تھی یوون گولڈ یوون چون اس کا کمپلیٹ سولیشن اور یوگا بھیاستو کرنا ہی کرنا ہے کپال بھاتی اور بھائی پر ہوتی ہیں سوامی جی پریگننسی کے دوران اکثر ہومونل ریلیز اور موڈ سونگز کی پریشانی تو ہوتی ہے لیکن تھائرائیڈ پی سی او ڈی شگر کی پریشانی کا بھی خطرہ بنا رہتا ہے تو ان بیماریوں سے بچنے کے لیے پریگننٹ مہلائیں خود کو کیسے مضبوط بنائیں اور کون کون سے یوگا بھیاس کریں پہلے تو پریگننسی سے پہلے اپنے شگر کو اگدم ٹھیک کرنے یہ گلت خیمی ہے کہ شگر کیوں نہیں ہوتی تو جین کو بھی بیٹیوں کو کسی بھی کان سے شگر آگئی ہے پھر کہتے ہیں اب لیڈیز کو یا جینٹس کو کسی کو بھی پہلے شگر ہے اور ان کے بچے ہوں گے تو ان میں آنے کے نائنٹی نائن پرسنٹ پوسیبلیٹی ہے جینٹیکلی شگر ٹرانسفر ہونے تو منڈوک آسن یوگا مدراسن پون مکٹ آسن یہ تین آسن ہی دس دس منٹ پہلے ہی کر لیا کرے اور پرگننسی کے بعد انلوم بلوم برامری ادگوی تھی کر لیا کرے اور شگر کو کنٹرول کرنے کے لئے کھیرہ کریلا ٹرماتر ایک ایک لے دیا اس کا جوس پی لیا پرگننسی کے پہلے بھی پرگننسی کے بعد بھی دونوں کے لئے بتا دیا شگر کے لئے بی پی کے لئے تو مکتاوٹی مکتاوٹی اور مدوناشتی نے ہم نے پرگننٹ لیڈیز کو بھی دیکھے دیکھا کوئی ہانے نہیں ہوتی اس سے یہ ایک دن میں نہیں ہو جاتا اس کے لئے ہمیں 35-40 برشوں کا سمیہ لگا تو یوگ مدرہ سن منڈوک آسن تو جن کو بھی پرشوں کو انفرٹیلیٹی ہے ان کے لئے بھی یو نامری تو یو ون گولڈ یو ون چون بتا دیا لیڈیز کے لئے دیا لیڈیز کے لئے تو یہ منڈوک آسن اور پہون مکتا سن اور بی پی کے لئے اور بی پی کے لئے مکتاوٹی اور بی پی گرٹ میں سے کوئی بھی ایک لینے اور لوکی کا جوس بیسٹ ہے اور پریگننسی کے دوران بھی کسی کو بی پی شگر ہو تو یہ پیو کر سکتے رہی بات تھائرہ کی تو تھائرہ کی تھائرہ کی دھنیا کا پانی اور ساتھ میں یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے یہ جو پوائنٹ ہے دونوں ہاتھوں میں کپال بھاتے کرتے کرتے دبا لیں دونوں ہاتھوں میں اور دونوں پیروں میں پوائنٹ ہے بڑا جبردست ہے تھائرہ پوری طرح سے کیوں ہو جاتا ہے یہ گلت پہمی ہمیں پوری دیش سے مٹانے پڑے گی پورا میڈیکل مافیا ڈرگ مافیاوں نے ایک بھرانتی پھیلا دی ایک بار شوگر ہو گیا بی پی تھائرہ ہو گیا اسم آرثریٹیز ہو گیا تو زندگی بر کیوں نہیں ہوگا زندگی بر دھوا کھانے پڑے گی ایسے پوری ڈرگ مافیاوں کی میڈیکل مافیاوں کی چنگول میں فس گئے لوگ یہ ساری پروبلم کیور ہوتی ہے بس کرنا پڑھتا ہے کرنا تو کرنے سے ہوگا یوگ سے تو ہوگا کرنے سے جی سوامی جی سوامی جی پریگننٹ وومن کو خاسی زخام اور فیور بھی بہت زیادہ نارمل ہو جاتا ہے دوا اس میں کھا نہیں سکتے ایسے میں آئیورویدیک اپائے کیا کر سکتے ہیں کنٹھا مریت سے خاسی لیتے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے موں میں گولی کنٹھا مریت کی گئی اور خاسی گائے اور یہ برونکوم ایسا ہی سواساری گولڈ ہے کرکیمن گولڈ ہے لکشمیلا سنجیون یہ سب تیز دائی ہیں یہ یہ وشو دروف سے جڑی بھوٹی ہو کہ ایسٹیک سے بنے ہوئے برونکوم ایک ایک گولی موں میں ڈالکے چوسی لیں کتنے بہنگ کر کف کولڈی نہیں برونکوم ایٹیس سرکوڈائیس جو پھے پھڑے کی بڑی گھاتک بیماریاں ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتی اور دیوے پہ یا سواساری اس کو کارڈا بنا کر کے تھنڈا کر کے نورمال وام پی لیں اسے بھی اور سواساری پروہی یہ بھی جو ہے خاسی کے لیے تو ایک چمچ لی اور کسی کو شگر ہو تو پھر یہ کنٹھا مریت اور برونکوم میں ہی بیست ہے یہ چھوٹے چھوٹے اپائے ہیں اور ایلوے را سو گرام حلدی پانچ سے دس گرام کچھی اور پانچ دس پتے امرود کے ڈال کر کے سب کرش کر کے اور اس کا گرارہ کر لے خانسی کف کولڈ ایک دم ٹھیک ہو جاتے ہیں دیوے دھارہ یا پتنجری بام جو ہے یہ گلے پر لگانے اسی سے خانسی ٹھیک ہو جاتی ہے دہی چھانچ نیمو چاٹ مٹر اکھٹی چیزیں بند کرنے پڑھیں گی سب ہی پریگنن لیڈیز کو انولوم ایلوم برامری ادھگی ضرور کرنا یہ میں انت میں ضرور کہنا چاہوں گا پرشن کال سے پہلے اچھا سوامی جی ماں کے کھانپان کا اثر سیدھے طور پر بچے پر پڑتا ہے پریگننسی کے دوران مہلائیں کیا کھائیں اور خاص طور سے جو لاسٹ سیمیسٹر ہوتا ہے اس میں کیا ہونا چاہیے کھانپان ایک بار ڈائیٹ چارٹ پورا بتا دیجے تو دیکھو ایک تو میں نے پہلے ہی بولا پریگنن لیڈیز کو فروٹس سیلاٹ اور میلیٹس کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے میں نے تو کس کو تو کیول نائنٹی نائن پرسن فروٹ ڈائیٹ پر ہی رکھا اور کوئی کمپکیسنس نہیں ہوئے اور فروٹ ڈائیٹ سے بچے کا پوشن پورا ہوتا ہے یہ جو لوگوں میں گلت فہمی ہے جب تک گیوں نہیں کھائیں گے چاول نہیں کھائیں گے دودھ پیئے دودھ دہی چھاچ جو بھی انکول پڑتا ہو اور فروٹس کا استعمال کریں فروٹ کے ایک گھنٹے پہلے یا ایک گھنٹے بعد دودھ پیا جا سکتا ہے اس میں کوئی دکت نہیں تینوں سمیں اور دہی تو ساتھ ساتھ ہی لیا جا سکتا ہے اور میٹھے فروٹس ہیں جیسے کیلا ہے سیو ہے آم ہے اس کے ساتھ تو دودھ ساتھ ساتھ ہی پی لیتے ایسے ایک تو ڈائیٹ اچھے رکھیں اور ویسے تو ہم نیوٹیلا مدرس پلس بھی دیتے ہیں ایسے باقی دودھ دہی چھانچ میلٹس فل سلاد یہ سب سے بیش ساتھ میں کہا ہے نیچورل گھی گائے کا اور نیچورل جو اویل ہیں جیسے تل کا تھے ناریل کا تیل سرسو کا تیل تھوڑا گرم ہوتا ہے تو تل کا تیل ناریل کا تیل یہی ساکھ سبجیوں میں استعمال کریں چھوک میں وغار کرنے میں بھی ساکھ سبجیاں بھی زیادہ تیل نہ لیں لیکن ایک چمچ گائے کا کی ہو جائے تو بیسٹ ہے ایسے یہ دھیان رکھیں اور چینی نہ لیں میدہ نہ لیں نمک بھی زیادہ نہ کھائیں چینی کی جگہ مدرم یا ہنے کا پریوک کریں گوڑ شکر کا اتوہ سب سے اچھا ہے نا خجور منکہ انجیر اس میں یہ نیچرل شٹنر ہے اور یہ ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں نمک کے طور پر ہاری ساکھ سبجیوں کا زیادہ سیون کریں تھوڑا سا سیندھا نمک استعمال کر سکتے ہیں یہ چینی سے اور میدہ سے اور سفیج جہر نمک سے اس سے بچنا چاہیے یہ بھی میں سوامی جی اس سے پہلے کہ سوالوں کے سلسلے کو شروع کریں ایک دو پرابلم اور ہیں ان کا علاج بتا دیں پریگنسی میں ایسیڈیٹی اور کانسٹیپیشن کی بھی پریشانی کافی لوگوں کو ہو جاتی ہے تو ان سے کیسے بچنا ہے کانسٹیپیشن کے لیے میرے بھائی حسین ابھیارشت نردوش کہا ہے یس سے ماتا گریہ ناس کی تس سے ماتا حریت کی کہا ہے تو ایک تو ابھیارشت کا سیون کریں کیونکہ باقی جتنے بھی لیکجیٹیوز ہیں ایلوپیتی میں یا آئروید میں جو سنائے پتی کے بنے ہوئے جو چون کھاتے ہیں وہ ہیلپ کے لیے اچھے نہیں ہوتے ابھیارشت بیسٹ ہے کانسٹیپیشن کے لیے اور ایسی ڈی ٹی کے لیے لیوگرٹ ایک ایک اٹھتے یہ گولی لیوگرٹ کے خالی لیوگرٹ تو یہ ہم نے بار بار اس کے بارے میں بتایا ہے اب تو لیوگرٹ اور لیوگرٹ ایڈوانس پہ ہم نے جاری کر دیا اور ایسی ڈوگریٹ ریڈی میٹ میں اور ایوپتی کرچون سو گرام دس گرام مکتہ شکتی دو سے چار گرام موٹی پشتی ملاکہ پانی سے لے لیں اسے بیسی ڈی ٹی ٹی سب سے اچھا اپائی ہے ویٹ گراس ہیلی ویرا مولیٹی گلاب کا پانی پینے سے بھی اتوہ گلکند لینے سے ہم گلکند بھی دیتے گلکند بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہ کونسٹیپیشن ہر بیماری کا علاج ہے پرانایام پرانایام پریننٹ محلاؤں کو کون کون سے کرنی چاہیے اور خاص کر کون سے پرانایام کرنے سے بچنا چاہیے یہ بھی آپ بتائیے تب تک جب تک پرانایام بتاتے ہیں میں درشکوں کے سوالوں کو بھی شامل کر لیتی ہوں پہلا سوال سوامی جی امیت کا ہے یورینری ٹریک میں درد رہتا ہے کیا اپائی کریں تو امیت کے لیے تو یہ اپائی ہے کہ ان کو گوکھرو کا پانے پینے چاہیے اور جو کا آٹا جو کا دلیہی سیون کنا چاہیے یہ تو امیت کا ہوگا لیڈیز کو کپال بھاتی باقی بھسری کا آرام سے انولوم ملوم بھرامری ادگیت اور تھائرہ کے لیے اجھائی بھی ضرور کرنا چاہیے اگلا پرشنا آپ لے لیجیے سوامی جی اگلا سوال پریہ کا ہے ان کی ماتا جی کو دماغ میں ٹی بی ہو گیا ہے اور یاد داش بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے کوئی اپائے بتاتی جی ہاں تو ٹی بی کے لیے جو ایلوپیتھی کا کورس ہے وہ تو لے لے لیکن ایلوپیتھی کا میں نے دیکھا لوگوں کو تین تین چھے چھے میں نے نونو میں نے دو دو سال تک کورس کر لیتے ٹی بی ختم نہیں ہوتا تو پریہ کی ماں کو کوئی تخلیف نہیں ہوگی بس ٹی بی نیل اور ساتھ ملے ہم نے ایک بہت ایک کنٹکاری سے ایک دوائی بنائی ہے چھوٹی کھٹاری سے اس کی پنچام سے ٹی بی نیل یہ ابھی پورے دیش میں اپلپد ہونے میں ایک مہنے کے قریب لگ جائے گا یہ ہم نے نئی دوائی بنائی ہے تو اوڈر میں اسے مگواز سکتے اوڈر کر کے یہ اول لائن ہمارا پوٹل ہے ٹی بی نیل ساتھ میں دو دو گولی کئے بار ٹی بی کی دوائیاں کھاتے رہتے ہیں اور اس سے ٹی بی ختم نہیں ہوتی لیور اور بیٹھ جاتا تو لیور خراب نہ ہو اس کے لئے لیور گولی جرور ٹی بی والے پیسینٹس کو کھانا چاہیے یہ تو ٹی بی سے لیور پوری طرح سے خراب ہو جاتا ہے یہ بہت برا اثر پڑتا ہے ٹی بی کی دوائیوں کے لئے اور پوری تو ہر دوائی برا اثر ڈالتی لیکن ٹی بی کی دوائی سب سے زیادہ برا اثر ڈالتی ہمارے لئے اگرہ پرشنہ لے لیزی سبامی جی لطا کا سوال ہے پریگننسی کا دوسرا مہینہ چل رہا ہے اور آج کل بہت ویکنس پی سکتے دوسرا لطا جی آپ ایمینو گریٹ یہ ایمینو گریٹ تو اتنا جبردست ہے اس کا ہم نے پاوڈر بھی دے رکھا اس کا کوات بھی دے رکھا ہے اور وٹی کھا دے ایمینو گریٹ وٹی سے ایک دم سے جنرل ویکنس کے لئے پرشن کے لئے سلا جیت گولڈ لیڈیز کے لئے شتاور کا چون جو اب ہم بتانے والے آج کے پاک ساستر میں اور یہ ایمینو گریٹ یہ تو اپرطیم ہے ایک ایک گولی اتو صبح اٹھتے دو گولی کھالے پانے میں بھیگو کر کھالے پانے میں ڈال دیا پندر بیس منٹ میں گھل جاتے کوئی رام بان ہے رم ماستر ہے ویکنیس کے سوامی جی اب کارکرم کے اگلے پڑاو کے طرف چلتے ہیں چار دنوں سے کے بعد آج آپ گھر پر ہیں یو گرام حریدوار میں ہیں تو آج آپ کو پاک شاستر سے چھٹی نہیں ملے گی تو کوئی بہت خاص نسخہ جو آج آپ بتائیں گرمی کے اٹیک سے بدلہ موسم شریر کا بگرا سرکولیٹری سسٹم پیر کی نسوں میں الجھن ایتھن کیا ہے ویرکوز وینز کا سلوشن سوامی رام دیو کا یوگی کوچ دور کرے گا نرز پر آیا سنکر وقت آپ پہلے سے پتا ہے صبح 7 چیلنج ہوتا ہے اس کو تھوڑا سموشیر کم کر اس کا پاؤڑر بنائے جاتا ہے یہ ستاور کا پاؤڑر ہم نے اپلا پہلے ستاور سب سے اچھے ہوتی سفید ستاور کا بھی استعمال کرتے ہیں تو ایک لیڈیز کے لئے دو گرام پریاب لیڈیز کے لئے شتاور اور پرشوں کے لئے اشوگندہ یہ سب سے بڑی کمجوری کی دوائی ہوتی ہے اشوگندہ تو یہ اشوگندہ پرشوں کے لئے اور لیڈیز کے لئے یہ شتاور شتاور کا پریور یہ سبھی پرکار کی کمجوری کے لئے جن بھی لیڈیز کو کبھی بھی کسی بھی پریستی میں کمجوری رہتی ہے اس کے پھڑ جاتا ہے اس لئے انجیر کھا کر کے اوپر سی دودھ کھلی لینا چاہیے اب دہی دہی تو رام بان چیز ہے دودھ دہی چھاچ اب دودھ جو ہے اس میں بھی مدھرم اور یہ ہنی مدھرم بہت اچھی چیز ہے ہم نے خجور کو پیشت کر اور یہ ڈیٹ کا سرب ہنی ایک ویسے بھی آدھا آدھا چمس تیروں چیزیں ملا دی پھر تو بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے تو یہ یہ دہی کے اندر مدھرم ہنی اتو ڈیٹ سرب ملا کے پیا تھوڑا شکر بھی ڈال سکتے گھڑ بھی پریوک کر سکتے یہ چیزیں بھول گیا تھا جبانہ اس کو ہم یاد دل آرہے اور اتنا سوادش لگتا ہے ہم نے تو ایک ایک بار میں دو دو کلیو دہی کھائی بھی گرکل میں تو دودھ میں شتاوار اور دہی میں ہنی مدھرم اور ڈیٹ جو ایسے لیں گے اور انکوریت اور بھگوی ویڈرائی فروٹس تو کوئی کمجوری نہیں آئے گی سوست بلوان پرجیوان چریتروان مہان سنتانے پہدا ہوں گی اس سے کلونش کا بھی گورو بڑھے گا بھارت ماتا بھی پرموی بھوش بنے گی بہت بہت دنیواد میرے بھائی سین جی پرنام جو سوامی جی